ایک خاتون کی ہاں ساتھ بچوں کی پیدائش ہوئی بچوں کے والد یار محمد کا کہنا ہے کہ ان کی یہ اولاد دس سال کے بعد ہوئی ہے اس سے پہلے ان کے دو بچے بھی ہیں لیکن یہ بچے دس سال کے بعد ہوئے ہیں یار محمد کا کہنا ہے کہ میں ایک مزدور اور غریب آدمی ہوں لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے بیٹے اور بیٹوں سے نوازا ان سات بچوں میں چار بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں جبکہ ایک بیٹا رضای الہی سے وفات پا گیا اب ان کی تین بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں جنا انٹرنیشنل ہسپیٹل کے ایم ایس کا کہنا تھا کہ صحت کار کی وجہ سے جار محمد کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا ان کے خراجات اسے کار قیمت میں نکالے جا رہے ہیں بچے چونکہ ابھی پری مچیور ہیں اس لئے ان کو بیٹے میں رکھا گیا ہے تاکہ بچوں کو سانس کا مسئلہ نہ ہو محمد زیار کا کہنا تھا کہ مجھ سے بہت سارے سفیر داری والے لوگوں نے رابطہ کیا جو کہ بچوں کو اڈاپٹ کرنے کی لینے کی خواہش رکھتے تھے لیکن میں نے ان سے ہاتھ چوڑ کر معافی مانگی اور کہا کہ میں اپنے بچوں کی خود پروش کرنا چاہتا ہوں براہ مہربانی آپ ایسے بچوں کی طرف رجوع کریں جو یتیم ہیں یتیم خانے میں موجود ہیں جن کے والدین موجود نہیں ہیں ناظرین اکرام بلا شبا اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس نعمت کی صحیح مانے میں قدر نہیں کر پاتے اور روزی کے ڈر اور خوف سے ایسے تھام کر جاتے ہیں جو کہ ہمارے اسلام میں حرام ہیں اور وہ گناہ کبیرہ کے مرتقی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لئے فانے پاک میں فرماتے ہیں اور مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں یقیناً ان کا قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا انہیں جمع کر دیتا ہے بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی اور جسے چاہے بانچ کر دیتا ہے وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے بے شک اللہ نے سچ فرمایا چناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ایم ایس کا کہنا تھا کہ یہ دنیا کا تیسرا ریکارڈ ہے اس سے پہلے تیرہ بچوں کا اور نو بچوں کا بھی ریکارڈ ہے اور تیسرا ریکارڈ یہ پاکستان میں بنا ہے جو کہ سات بچوں پہنچت میں ہے اس سے پہلے بھی تیسرا ریکارڈ پانچ بچوں پر مشتمل تھا جو پاکستان رہی تھا لیکن اب یہ سات بچوں کے پیدائش کے بعد تیسرا ریکارڈ شامل کیا گیا ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شزاک اللہ